اسی مدینہ تیبہ میں ایک ایسی بھی صحابیہ ہیں جن کے شوہر میدانے کارزار میں شہید ہو چکے دو بیٹے بچے ہیں ایک چھے سال کا ایک آٹھ سال کا دونوں بیٹوں کو رات کے پچھلے پہر تیار کیے لیے چلے آئے لیے چلے آئے اور جوانوں کے بیچ میں بیٹوں کو کھڑا کر دیا آقائی رحمت آقائی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جعبازوں کی صف بندی ملاحظہ کرتے جا رہے ہیں اور بالکل آخری کنارے پر ایک خاتون اپنے آچل میں کوئی چیز لیے کھڑی ہے پلیز بیٹ جاؤ جلدی نکلو فٹا فٹ کرو جلدی کرو محبت سے بول دو یا رسول اللہ زور سے بول دو یا رسول اللہ میرے عزیز میشن پربانی مانگتا جیسے ہی جیسے ہی بو ماں جس نے دو بیٹے لائی تھی اپنے بیٹوں کو راستے بھر سمجھاتے جا رہی ہے بیٹے دودھ پلانے میں کمی کی نہیں امی بیٹے پیار میں کمی کی نہیں امی بیٹے تجھ کو اپنا خونے جگر پلائی ہاں امی بیٹے آج تیری ماں کے دودھ کی غیرت کا امتحان ہے رسول اللہ کی بارگاہ سے خالی مت لوٹ کے آنا واپس مت لوٹ کے آنا بیٹے میدانے جنگ میں جانا میں تیری لاش اٹھاؤں تو فخر کے ساتھ اٹھاؤں اور قیامت کے دن کل جی سبان اللہ ارے رحم کرو بیٹ جاؤ قیامت کے دن جب ماں اٹھائی جائیں تو تیری ماں کو خوشی اس وقت ہوگی جب شہید کے ماں کے نام سے تجھ کو اٹھایا جائے گا بیٹے واپس نہیں لوٹے گو نا نہیں دونوں ہیں آقائے رحمت سببندی دیکھے جا رہے ہیں سببندی بڑا بھائی آٹھ سال کا چھوٹا بھائی چھے سال کا تھوڑی بہت عمر میں کمی بیشی چھوٹا کچھ زیادہ چھوٹا دکھرا جیسے ہی دیکھا کہ نبی یہ رحمت قریب آ رہے ہیں چھوٹا بھائی پنجے کے بلی یوں کھڑا ہو گیا اللہ ہوا بڑے بھائی نے بڑے بھائی بڑے بھائی نے چھوٹے کا ہاتھ پکڑ کے نیچے دبایا تُو مجھ سے اونچا دکھرا تُو مجھ سے اونچا دکھرا چھوٹا بھائی کہتا آپ کے ہم چھوٹے بھائی ہیں آپ میری مدد کرو مجھ کو چھوٹا دیکھ کر رسول اللہ واپس لوٹا دیں گے تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو کیا ملے گا مشن قربانی مانتا ہے موت آدمی کی ہوتی ہے مشن کی نہیں میرے عزیز آقا رحمت نے جیسے ہی اس بچے کے اٹھے ہوئے پنجے کو دیکھا ہے آقا رحمت مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے جیسے ہی کنارے پہنچتے ایک خاتون آنچل میں کوئی چیز لیے کھڑی ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے بولو آپ کیا لائی ہو آپ کیا لائی ہو خاتون ارز کرتی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تھا میرے شوہر نامدار بھی میرے شوہر نامدار بھی شہید ہو چکے ہیں میرے شوہر کی آخری اور پہلی نشانی میری اولاد ہے میں اس کو آپ کے قدموں پر نسار کرنے لائی ہوں آقای رحمت فرماتے کیا ہے زیفہ نے ہاتھ سے آنچل ہٹایا تو چھے ماہ کی مسکراتی ہوئی اولاد ہے آقای رحمت فرماتے بتاؤ تو ہی یہ تیرا چھے ماہ کا بیٹا میدان جنگ میں کہاں کام آئے گا بتاؤ زیفہ تھوڑی دیر خاموش رہی اس کے بعد عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے ماں باپ پاپ پر قربان ہو میرے ماں باپ پاپ پر قربان ہو یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ میرا چھے ماہ کا دودھ پیتا بیٹا تلوار چلا نہیں سکتا کسی گائل کی مرہم پٹی نہیں کر سکتا کسی زخمی کو پانی نہیں پلا سکتا لیکن دل میں تمنا ہے میرا بیٹا بھی شہیدوں میں کی نہ جائے آقای رحمت فرماتے تو تو ہی بتا نہ تیرا بیٹا کہاں کام آئے گا تھوڑی دیر زیفہ خاموش رہی اس کے بعد عچانک عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنے بیٹے کے لیے جگہ ڈھوڑی لیا ہے جگہ مل گئی ہے آقا کرم فرما دیجئے میرے بیٹے کے لیے جگہ مل گئی نبی کریم فرماتے بتا وہ کونسی جگہ ہے وہ کونسی جگہ ہے کونسی جگہ ہے زیفہ عرض کرتی خاتون عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ السلام اسلام کے مجاہد اتریں گے ہاں ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی ہاں ان کے ہاتھ میں ڈھال ہوگی ہاں اے میرے آقا اسلام کے دشمن حملہ کریں گے ہاں ہاں کریں گے حملوں کی چوٹ کو اسلام کا سپاہی روکے گا ہاں روکے گا زیفہ صحابی عرض کرتی یا رسول اللہ بس یہی میرے بیٹے کے لیے جگہ ہے جب کفر کے حملوں کی چوٹ سے اسلام کے سپاہیوں کی ڈھال ٹوٹ جائے اور خیمے میں کوئی ڈھال نہ ہو تو مجاہدوں کو بچانے کے لیے ڈھال کی جگہ میرے لال کو کھڑا کر دیا جائے اس سے بہتر کوئی جگہ میرے بیٹے کے لیے نہیں ہو سکتا جی جی بے شک بے شک مشن قربانی مانگتی ہے ہم آپ سے صرف مرادہ باد والوں ایک چیز کی قربانی مانگتے ہیں اس علاقے میں اس محلے میں پاک بڑھا کے پاک بڑھا نہ پاک بڑھا کے جتنے سرمایہ دار ہو سال میں ایک دن شبے برات میں کٹھا ہو کر اپنی نسلوں کا مستقبل نہیں بدل سکتے اپنے بیٹوں کے مستقبل کے لیے اگر چنتی طور سنجیدہ ہوا تو شبے برات رمضان سے پہلے پہلے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا شہر آپ کی آواز سے آواز ملا دے ارہ جس اللہ نے پیدا کیا بندے کو اس اللہ کو وحدہ لا شریک جب سارے بندے نہیں مانتے تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہماری اور آپ کی بات سب مان لے گا کوئی ضروری نہیں لیکن ہمت متھار یہ ہم اپنے علماء سے بنتی کر کے کہیں گے ارضی ڈال کے کہیں گے ہم نے آپ نے بہت دین کا کام کیا اب ضرورت تھے نسلوں کے بچانے کا اب ضرورت تھے قوم کی بیٹیوں کی آبرو کا آج عمراء پر جانے والو جاؤ لیکن ٹکٹ لینے سے پہلے اپنے بھائی کی غریبی پر ایک نظر ڈال لو اپنے رشتہ داروں کی غربت پر ایک نظر ڈال لو تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا رہے تو عمراء پر جائے حج پہ جائے اس سے بہتر ہے کہ تو میرے نبی کے شہر مت جا خانے کعبہ کے تباہ پر بد جا ان دکھی دلوں کے زخموں پر مرام رکھ دے مصطفیٰ کی عطا بھی ہو جائے گی خدا کی رحمت بھی ہو جائے گی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت زندہ باز اس لئے میں بنتی کر کے پاک بڑا کے ذمہ داروں سے اپیل کروں گا میرے بچوں کا قصور نہیں ہے کوئی بچہ بکنا نہیں چاہتا باپ بیچ رہا ہے کوئی بھائی بکنا نہیں چاہتا بھائی بیچ رہا ہے اگر جانور پیدا کیے ہو تو ریٹ لگاتے رہو ارے جب سے تُو نے بیٹا بیچنا شروع کیا نا تب سے پارٹیوں نے بھی سمجھ لیا کہ مسلمان بکاؤ مال ہے بکاؤ مال جب سے تُو نے اولادوں کا سودا شروع کیا ہے تب سے تیرے محلے والوں نے جان لیا کہ جس کو کوئی نہیں خرید سکتا تھا وہ بھی بکنے لگا ہے جبکہ دنیا کو تجھ سے ڈر نہیں لگتا اسلام سے ڈر لگتا ہے تجھ سے خوف نہیں ہے اسلام سے خوف ہے سید صاحب بہت بوال ہوا تھا پارلیمنٹ میں وہ ایک ریکارڈ آج بھی موجود ہے لوگوں نے کہا اس کو ریکارڈ سے ہٹا دیجئے میں نے کہا بلیاوی کو زندگی سے ہٹا دو یہ قبول ہے ریکارڈ نہیں ہٹنے دوں گا وہ یہی ہے میں نے یہی کہا تھا کہ میرے مدرسوں پر عوارہ بلڈوزر بھیجنے والو میرے مدرسوں میں انٹینیشن کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی میرے مدرسوں میں پریم اور محبت کے سوا نفرت کی نون نہیں داخل ہے میرے مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تم تنہا کھا کے مت سونا تمہارے پڑھوس میں کسی بھی مذہب کا ہو بھوکا نہ سونے پاوے اس کو کھلا کے تب کھا کے سونا میرے مدرسوں میں نفرت نہیں محبت کی پڑھائی ہوتی ہے ہاں ڈر لگتا ہے گنگی دیواروں سے تو ڈرئیے مت ایک مرتبہ قرآن سن لیجئے سن لیجئے ایک بار قرآن سن لیجئے مفتی صاحب جی سے لگے میں نے مدمکھی کے کھوتے میں پتھر مار دیا چاروں طرف سے کیوں سنا جائے نہیں سنا جائے گا میں نے کہا یہی تو اندر کی گلازت ہے جو باہر آگئی اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں جب تک عمر قرآن سونے نہیں تھے نا تب تک تلوار بھانج رہے تھے اور جب سن لیے قرآن تو مصطفیٰ کے قدموں میں لپٹ لپٹ کے رونے لگے سبحان اللہ تب بلیہ بھی کہتا ہے اسلام بدلہ نہیں لیتا اسلام بدل دیتا ہے اسلام انتقام نہیں لیتا اسلام تصویر بدل دیتا ہے ہم آپ سے بنتی کر کے عرض کریں گے التجا کر کے عرض کریں گے مجھ سے زیادہ یو پی کو اور مراد آباد کو آپ جان رہے ہو آپ جان رہے ہو میں تو اخباروں میں پڑھتا ہوں تو جانتا ہوں صدر اللہ فاضل کی نگری کو جب آتا ہوں تب جانتا ہوں امام احمد رضا کے اس لخت جگر کی طربت ہے تو جانتا ہوں مجھے یاد ہے میرا بچپنا تھا نئی نئی فراغت تھی حضرت پیر طریقت اللہ ما تجھ دہر فضیلت الشیخ حضرت قاری عبداللطیف ساولیہ رحمت الرجوع زور سے بول دیں زور سے بول شہر میں شہر میں حسن تو ملتا ہے دل نہیں ملتا دل نہیں ملتا شہر میں سرمایہ دار تو ملتے ہیں اللہ والا نہیں ملتا شہر میں کوٹھی والا تو ملتا ہے میرے نبی کا عاشق نہیں ملتا شہروں میں لباس والا تو ملتا ہے روح کا پیکر والا نہیں ملتا مجھے یاد ہے کہ جب میں briefcase لئے پیدل پیدل جا رہا تھا حضرت بیل گاڑی پہ بیل گاڑی پہ کہاں فتح پو ڈینگر میری نئی نئی فراغت ہوئی تھی نئی نئی فراغت تھی حضرت نے بہت بہت دو تین لوگ بیٹھے تھے حضرت نے یوں دیکھا اور فرمایا وہ بلیا بھی جا رہا ہے اس کو بلا جیسے ہی قریب پہنچا سلام کی لست بوسی کی لپٹا لیے فرماتے تم پیدل جا رہے تھے میں نے کہا حضرت دیکھا سب جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا تھا فرمایا بیٹھ جا اپنے قریب بیٹھا ہے کچھ وہ لوگ ہیں جب شہر میں آنے کے بعد مراد آباد خوب یاد آتے ہیں لوگ ملتے ہیں وہ دل نہیں ملتا کوٹھیاں ملتی ہیں وہ سکون نہیں ملتا لباس ملتا ہے وہ زندگی نہیں ملتی شہر ملتا ہے وہ رونک نہیں ملتی امارت ملتی ہے وہ درسگاہ نہیں ملتی وہ قیف نہیں ملتا ہم آپ سے بنتی کر کے الٹجا کر کے کہیں گے دنیا کے ہر قوم نے اپنی چٹائی بنا لیا پاک بڑا والو آپ بھی اپنے محلے کی ایک چٹائی بنا لو جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کے صدر سگریٹی متولی امام کے ساتھ جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر ایک فیصلہ لے لو کہ پاک بڑا میں اگر کسی کی بھی بیٹی کی بارات میں ڈی جے باجہ پٹاخہ تماشا آئے گا پاک بڑا کی کسی مسجد کا امام اس بارات کے دولے کا نکاح نہیں پڑھائے گا جی جی حضرت اہد پو میرا عالم اگر اعلان کر دے میں نہیں پڑھاؤگا تو اسی پاک بڑا کا سیت تجوری کے بل پر میرے امام کو مسجد سے ہٹوا دے گا بولو سیئے کے غلط زور سے بولو ڈرتے کیوں ہو بتاؤ میرے عالموں کا کہاں کسور ہے بیٹا آپ کا شراب پیئے جواب عالم دے بیٹا آپ کا جوہ کھلے جواب عالم دے بیٹا آپ کا وارہ گردی کرے جواب امام دے بیٹا آپ اپنا بیچو جب آپ مولانا دے میرے عزیز سائیکل کا دو پہیا جب تک چین سے نہیں چلے گا چکہ رہے گا سائیکل نہیں رہے گا چکے کی حیثیت رہے گی سائیکل کی حیثیت نہیں رہے گی اس لئے میں بنتی کر کے پاک بڑا کے لوگوں سے التجا کر کے کہوں گا کہ رمضان شریف سے پہلے میں مدنی کمیٹی کے ہی لوگوں سے التجا کرتا ہوں کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا پڑے گا آپ ہی آگے بڑھ جائیے اتنے بڑے جلسے کا ایک خلاصہ تو ہو جائے اور شہر میں ایک پیغام پہنچ جائے کہ شہر میں جلسے ہو رہے ہیں لیکن پاک بڑا مدنی کمیٹی کے لوگوں نے یہ تیہ کر لیا مدینے کے مصطفی جانِ رحمت کو گواہ بنا کر کہ ہم اپنے علاقے سے بارات کے خورافات کو روکیں گے روکیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس دن دولتمند اور پیسے والا سنت طریقے سے بیٹے کا نکاح کرنا شروع کر دے گا نا اسی دن غریبوں کے گھر لڈو بٹے گا لڈو بٹے گا غریب مسکرا کر اپنی بیٹیوں کی پیشانی چھوم کر کہے گا اب میری بیٹی میری غریبی کے لیے بوجھ نہیں ہے اب میری بیٹی مصطفیٰ کے دین کی ضرورت ہے سبحان اللہ میری بیٹی مصطفیٰ کے اسلام کی ضرورت ہے تو اب میں آخر میں آپ سے پوچھ لوں یہ تیلک اور جہیز رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے زور سے بول کر بتاؤ رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے گھروں سے بیدائی والا مشن آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کا انتظار کرو وقت کا انتظار کرو وقت کا انتظار کرو موت آدمی کی ہوتی ہے مشن کی نہیں ہم رہے نہ رہے مشن رہے گا آپ رہو نہ رہو مشن رہے گا لوگ رہے نہ رہے مشن رہے گا اور بھارت کے ایمان والو اپنی اولادوں کو ڈراؤ مت جی سوپاری لے رکھا حرام خورو نے میری اولادوں کو ڈرانے کا کشتوار بابے اقتدار میں بیٹھے سیکلر لوگ ڈراتے جی اور کچھ ہمارے حضرت لوگ بھی ڈراتے ہم اپنے ایجنڈے کی طرف چلتے رہیں زمانہ میرے پیچھے چلے گا بے شک اس لیے کہ اسلام کسی سے بدلہ نہیں لیتا بے شک وقت پڑھتا ہے تو اسلام بدل دیتا ہے بدلہ نہیں لیتا سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان اللہ تاریخ کا یہ حصہ ہے پلیز بیٹے ایسا نہیں کرو اڑ کے بیٹھ جاؤ تھنڈ ہے اسلام بدلہ نہیں لیتا بدل دیتا ہے سبعان اللہ اسلام انتقام نہیں لیتا بدل دیتا ہے اسلام حملہ نہیں کرتا بدل دیتا ہے سبعان اللہ لوگ روز پیدا ہوتے ہیں مشن کبھی کبھی ڈراؤ مت بلیابی تو ببھاگے دوحل کہتا ہے پورے بھارت میں کھم ٹھوک کے بولتا ہے بھارت کی مٹی سے کسی کو ستہ کے لیے پیار ہوگا بھارت کی مٹی سے کسی کو حکومت کے لیے محبت ہوگی ارائیمان والوں کے جسم کے ہر بودھ سے بھارت پریم بھارت سے محبت کی بو نہیں خوشبو آتی ہے سبحان اللہ خوشبو آتی ہے اس لیے کہ زمین رب کی توجہ چاہوں زمین رب کی ملک انسانوں نے بنایا زمین رب کی ملک انسانوں نے بنایا بندے رب کی برادری انسانوں نے بنایا بندے رب کی برادری انسانوں نے بنایا زمین رب کی ملک انسانوں نے بنایا ذہن کو حاضر رکھے گا ملک انسانوں نے بنایا لیکن یاد کیجئے یاد کیجئے آج جو امریکہ سوپر پاور ہے آج جو چائنہ ٹکنالوجی میں آگے ہے آج جو رسا میزائل اور پرمانوں میں بہت آگے ہے میرے پیمبر نے امریکہ کا نام نہیں لیا روس کا نام نہیں لیا چائنہ کا نام نہیں لیا جرمن کا نام نہیں لیا ہند کا نام لیا سباہناللہ سباہناللہ توجہ چاہو سباہناللہ کس کا نام لیا ہند کا ہند کا ذہن کو حاضر کرو بلیابی کو سننا ہے تو ہند کا نام لیا کیوں کیوں لالکی لا کی وجہ سے نہیں کتو منار کی وجہ سے نہیں قیمتی پتھروں کی وجہ سے نہیں مکرانہ کے مارول کی وجہ سے نہیں کیوں کیوں بھارت کے ایمان والوں کے لہو کی ہربود میں بھارت ہے اس لیے کی اللہ کی وحدانیت کا پہلا مخبر مکہ میں نہیں آیا مکہ میں نہیں آیا مدینہ میں نہیں آیا شام میں نہیں آیا روم میں نہیں آیا مصر میں نہیں آیا کہاں آیا بھارت میں نام آدم اب تو بول دو اتنا دھکا دے کے مراد آباد میں تقریر ہوتی ہے ارے یار یہ تو صدر لفاظل کی مٹی ہے یہاں تو یہاں تو اڑتے پرندوں کو حل دی لگایا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ اشارہ نہ سمجھے تو مراد آباد کا اس کا مطلب کی مٹی کے ساتھ لوگ بدل گئے ہیں آج بھی بدعقیدوں کی وادی میں ماں چس کی تیری مارنے کی ضرورت نہیں ہیں صدر لفاظل کا نام لے لو اتنے ہی میں چہرے اور گھر دونوں کا رنگ اتر جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے میرے عزیز جب اللہ کی وحدانیت کا پہلا مخبر مصر میں نہیں شام میں نہیں روم میں نہیں بھارت میں نام آدم نام آدم زور سے بولو تو تقریر میں سبحان اللہ نام آدم نام آدم نام آدم آدم یا اللہ کی وحدانیت کا پہلا مخبر بھارت میں سبحان اللہ بھارت میں بھارت میں اور پوری دنیا کا پہلا حاجی مکہ سے نہیں مدینہ سے نہیں شام سے نہیں بھارت سے سبحان اللہ توجہ چاہو پہلا حاجی بھارت سے سبحان اللہ پہلا مخبر بھارت میں تبلیاوی کہیتا ہے تبلیاوی کہیتا ہے اپنے دماغ کا علاج کرا لو ایمان والا جب تک باقی رہے گا اپنے گھروں کی حفاظت کرے یا نہ کرے بھارت کی سرحدوں کی حفاظت روز کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج کے شبے برات میں ہوئے میری قوم کے نوجوان و بلیاوی کا ایک پیغام لے کر جاؤ اگر ایمان والے کی اولاد ہو تو زمانے کو اپنے عمل سے بتاؤ اگر مراد آباد قرب جوار گرد نوا یا تم جہاں ہو وہاں کسی دھرم کے کسی سماج کے کسی قبیلے کے کسی قوم کے کسی برادری کی بیٹی کی آبرو اگر خطرے میں دکھے اس وقت تم قائر کی طرح پتلی گلی مت پکڑ لینا بلکہ جان پر کھیل کر اس بیٹی کی آبرو بچا لینا تا کی دنیا کے ان محلوں میں ان کے محلوں میں یہ باق گوجے کہ اوروں کے بیچ بیٹیاں محفوظ رہے نہ رہے مصطفیٰ کے غلاموں کے بیچ میں بیٹیوں کی عزت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہنشاہ دو علم کانفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ موت آدمی کی ہوتی مشن کی نہیں مرتا مشن نہیں مرتا لیکن غیروں نے نہیں یار تم نے مارا تم نے جی پلیز اے بیٹے ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرتے یا تو گھر جا کے سو جا نہیں نہیں اس کو کیوں جگا رہے لیٹے رہنے میرے عزیز یہ نجات والی رات ہے اب تو بول دو سب اللہ اے زور سے بول دو یہ بکشش والی رات ہے یہ مقفرت والی رات ہے اور پوری رات تقریر نہ میں کروں گا نہ آپ سنو گے بلکہ رات کا وہ پہر آنے والا ہے جب مسلح ہو بندہ ہو سجدہ ہو مولا ہو سسکیہ ہو اس کی رحمت ہو میری چیخے ہو اس کا کرم ہو میرا دامن ہو اس کی عطا ہو میری فریاد ہو اس کی سخا ہو میرے جرم ہو اس کی معافی ہو میرے گناہ ہو اس کی بکشش ہو اگر یہ کر لیے تو رات وصول ہو گئی اگر یہ نہ کر سکے تو یہ رات رات رہ گئی ہم کسی کام کے نہ رہ اس لیے تھوڑی دیر بلیابی کی گفتگو کا یہ حصہ برداشت کر لو آج اب ایسے بھی محرم میں مسلمانوں کے بچے رات بھر قبرستان گھومتے ہیں اب پتہ نہیں آپ کے شہر میں پٹاخا اڑاتے کے نہیں اڑاتے اگر پٹاخا نہیں اڑاتے تو اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ کچھ شہروں میں تو لگتا ہے جیسے سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ ہم مسلمان کے محلے میں آئے ہیں یا کہیں اور آئے ہیں حضرت مفتی صاحب جو میں نے انیلائیس کیا ہے اور جو ریپورٹ میں نے نکالی یہ بڑی ڈیپ لی اب تو بلیابی جلسوں میں جلسوں میں جانے میں ڈر لگ رہا اس لیے کہ جو ضرورت کی چیز ہے اس کی طرف اب میرا فوکس نہیں بچ گیا ہے بلکہ پوری قوم عقیدت کی طرف ٹوٹ پڑی ہے ضرورت چھوٹ گئی ہے اور سچ یہ ہے کہ جب ضرورت مکمل ہوگی تب عقیدت جوان دکھے گی بے شک لیکن یہاں کون سمجھائے گا مسلمان کو ارے اسلام نے بھیک مانگ کر زکاة دینے کا حکم نہیں دیا دی بے شک اسلام نے قرض لے کر حج کو جانے کو نہیں کہا جی اسلام نے بھیک مانگ کر کے عمرہ کرنے کی بات نہیں کی لیکن یہاں تو عجیب آفت ہے سے پہلے ایک دعوت بولو صحیح کہ غلط عرب بولو نا زور سے بولو صحیح کہ غلط ایک لاکھ روپیہ عمرہ پر خرج تو سات لاکھ روپیہ کی دعوت عمرہ سے لوٹ کر آنے کے بعد پھر ایک دعوت میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ کے کہتا ہوں اللہ کہ باست مت جاؤ سرز مقدس پر بیٹے نے اس مارک فون دیا ہے وہاں سے جا کر تصویر بھیجتے خان کعبہ پیچھے تصویر سیلفی روزہ رسول پوشت پہ سیلفی تو نہیں گیا تھا تو اچھا تھا رہے تو نہیں گیا تھا تو اچھا تھا کم از کم میرے آقا کریم کے روزے کی طرف تیری پیٹ تو نہیں تھی نا کم 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 اللہ اللہ مقدس کعبہ کی طرف تیری پیٹ تو نہیں تھی نا تو نہیں گیا تھا تو اچھا تھا میرے عزیز کیوں چیخ رہے ہو کیوں حکومتیں تجھ پر ظلم کر رہی ہے جھوڑ اپنی نسلوں پر ظلم تم کر رہے ہو تم اپنی نسلوں کے قاتل آپ اپنی نسلوں پر ظلم کے تھپڑ روز مار رہے ہو ورنہ آج بھی مسلمان کی بات چھوڑ اسلام کی دھمک ایسی ہے کیا دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ امریکہ میں بیٹھ کر ریسرچ کر رہے غریبی میں مسلمان سب سے آگے بے روزگاری میں مسلمان سب سے آگے بیکاری میں مسلمان سب سے آگے پنچر کی دکان سب سے زیادہ مسلمان کی مرگی کی دکان سب سے زیادہ مسلمان کی روڈ پر پتھیری اور ریڑی کی دکان سب سے بیشی مسلمان کی گاؤں میں مستیری بن کر گھوم رہا مسلمان ٹائس اور مارول فٹ کرنے والا مستری مسلمان مکانوں کی سینٹرنگ ٹھوکنے والا مسلمان میرے عزیز پھر بھی کفر پریشان ہے پھر بھی امریکہ حیران ہے حضرت جب یہ ریپورٹ آئی ہے تین سال پہلے تو میری بانچے کھل گئی ہے اور اعتقاد اور یقین اس قدر چٹان کی طرح ہو گیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس چٹانی ہمت بھلی آبی کے چٹانی ہمت کو متزلدل نہیں کر سکتی جب کفر نے پوری دنیا کا سروے کر لی گا اور اس نتیجے پر پہنچے غریب مسلمان کمزور مسلمان لٹا ہوا مسلمان جن شہروں میں کاروبار کر کے کچھ چمک لابے تو دنگے کی لاتھی سے کمر توڑ دی جائے مسلمانوں کی پھر بھی پھر بھی پھر بھی پھر بھی پھر بھی بولو بولو ارے بول زور سے ڈار مات پھر بھی نہ نبی کے شہر کی عزت کم ہو بھی نہ مکہ کے دیکھنے کی تمنا ختم ہو بھی نہ ان کا دسترخان چھوٹا ہوا نہ ان کی مسیدیں کم ہو بھی نہ ان کے مدر سے بند ہو بے تب بلیہ بھی کہتا ہے ارے کافروں اپنے 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 مطب سے ذراہوش کی دوا تو لے لو اسلام کے دشملو آج بھی ایمان والوں کی بیٹیوں کی غیرت زندہ ہے جی جی سبحان اللہ سبحانہ بھارت میں بھوک سے کوئی نہ مرے اس کے لیے بہت اسکیم چلی سید صاحب لال کارڈ پیلا کارڈ انتو دے اب تو فیری میں پھر بھی اخبار لکھتا ہے کہ فلا اسٹیٹ کے فلا بلوک کے فلا تحصیل کے فلا گاؤں میں پانچ آدمی بھوک سے مر گیا لیکن چنوتی اور چیلنج ہے بلیاوی کی آج تک پورے بھارت میں کوئی ایک اخبار یہ خبر نہ چھاپ سکا کہ کسی مدرسے کا کوئی غریب بچہ بھی بھوک سے مرا ہو بہت امدہ بہت اس پہ ہو رہی ہے کہ غریبی کے بابجود بھی اور ماف کرنا ہمارے مدرسوں پر جو ستہ کے سن کے ہوئے بلوزر گوم رہے ہیں گنگی ایٹوں سے ڈر نہیں لگ رہا پڑھنے والے مدغریب بچوں سے ڈر نہیں لگ رہا کفر کو ڈر لگ رہا اسلام سے کفر ساہما ہوا ہے اسلام سے جن شہروں میں سچے مسلمان کی زیارت ہو جا رہی ہے ان شہروں میں جلسے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے مصطفیٰ والا جدھر سے گزر جا رہا ہے ادھر سے اسلام کی نئی کرن کھچ کے دکھائی دینے بے شک بے شک سبحان اللہ اس لیے کہ مسلمان تجھ سے بے شک کفر نے اسلام کو پڑھا ہے رہے آج کل مسلمان پہچانا کیسے جا رہا ہے شادیوں سے بولو صحیح کہ غلط زور سے بولو اچھا ایک بات بتاؤ بیٹا ہے جو بیٹا ہے وہ آپ ہی کا ہے بیٹا ہے کہ جانور ہے ارے جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے کہ جانور ہے بیٹا اب آپ دھیرے بول دے تو ہے تو چھاتی تھوک کہ بولو کی بیٹا ہے ڈر کیوں بول دے کیا ہے ارے زور سے بولو کیا ہے بیٹا جوڑ بول دے دھرتی پر پاپی سے پاپی آدمی بھی ہوگا نا تو جانور بیٹا بیٹا نہیں بیٹا جی 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 یا تو بیٹا بولنا بند کرو یا بیٹے کو بیچنا بند کرو جی حضرت بہت خوب ادار شریعہ کی جو تحریک بیداری چل رہی حضرت سید صاحب ہم تو یہاں بھی اپنے عیمہ سے التجا کریں گے حضرت پرواہ مت کیجئے زمانے کی بیشی نہیں بیس پچیس مساجد کے عیمہ ایک جگہ سر جوڑ کے بیٹ جائیں تو جب بیہار اور جھارکھن کے جنگل میں انقلاب پاسکتا ہے تو یہ تو صدر الفاظل کی مٹی ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرے بچے ہم سے الگ نہیں ہے اتنے بھولے اتنے عقیدت مند کسی مذہب کے پاس فوج نہیں ہے سید صاحب کبھی کبھی تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہوں اپنے بچوں کی عقیدت دیکھ ہمارے عالموں نے کہا مدرسہ بنانا ہے میری قوم کے بچوں نے کہا حضرت میرا گھر بعد میں بنے گا پچاس بوری سمنٹ لے لو ہمارے عالموں نے کہا مسجد بنانی ہے میری قوم کے لوگوں نے کہا حضرت میرا مکان بعد میں ڈھلے گا پچاس سو بوری سمنٹ لے لو ایک گاڑی ریتی لے لو ایک ہزار ایٹ لے لو میرا گھر بعد میں بنے گا پہلے اللہ کا گھر بنا لو آج بھی میری جماعت کا کوئی متقی پرہزگار عالم آج بھی میری جماعت کا کوئی ذمہ دار عالم اگر چار پائی سے اٹھنا چاہتا ہے تو میرے بچے دوڑ کر اپنے عالم کی جوتی سیدھی کرتے ہیں آج بھی مسلمان تیرہ بھلی آبی امپی تھا وزٹ میں میں گیا تھا پنڈ اچری یہ ہندوستان کا آخری خطہ ہے یہ وہی پنڈ اچری کا علاقہ ہے جہاں سے سنامی اٹھی تھی عرب کے وراست عرب کی وادی سے اسلام کے مبلغین کا قافلہ کشتی کے ذریعے اسی پنڈ اچری سے داخل ہوا تھا بھارت میں جہاں سے سنامی اٹھی تھی حضرت مفتی صاحب عالم یہ کہ میں نے جب چیپ شگیٹی پنڈ اچری گورنمنٹ سے پوچھا کہ بھائی میرے سنامی کہاں سے اٹھی تھی اس نے دکھایا رات کے وقت ایک چراغ بولا وہ کنارے ہے سمندر کے ساحل پر میں نے کہاں وہاں آبادی کئی سے ہے اگلے نے جواب دیا مولانا وہاں ایک درگاہ شریف ہے اب تو بول دو محبت سے سبحان اللہ سبحان زور سے بول زور سے بول سبحان اللہ کیا کہاں مزار شریف ہے میں نے کہا کل میں اس مزار شریف پر چلنا چاہتا ہوں کیا آپ چلو گے اس نے کہا صاحب صبح صویر سات بجے میں حاضر ہو جاؤں گا جب میں پہنچا تو میں تو وہاں آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں ویسے ہی قید ہے جب میں نے پوچھا کہ سنامی کی لہر اٹھی تو بیدھان سبا کی چھت ڈوب گئی یہ مزار کی سے سلامت رہا یہ مزار کی سے سلامت رہا چیف سگریٹ تی تھا آپ کے حیدر آباد کا اس نے کہا جو میں نے تاریخ پڑھی ہے تو یہ ہی پڑھا ہے کہ یہ کسی ہندی کا مزار نہیں ہے بلکہ مدینے سے آئے ہوئے آپ کے رسول کے کسی صحابی کی قبر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت امدازرت کیا کہ میرے عزیز بلیابی تجھ سے تیری اولادوں کے لیے سری پانچ سال مانگ رہا پچاتر سال تُو نے بھوٹ جس کو دیا دیا آگے جس کو دینا ہوگا دینا بلیابی تجھ سے بھوٹ اور دولت نہیں مانگ رہا تجھ سے تیری بیٹے کی اولادوں کا مستقبل مانگ رہا تجھ سے تیرے بیٹوں کا بھوش مانگ رہا صرف دو کام کر دے مسلمان صرف دو کام کر دے صرف دو کام کر دے نکاح کو سستہ کر نکاح کو سستہ کر دے اور میں یہ جان رہا ہوں کہ جہیز نقدی تیلک کی لانت غریب کے چھپر سے نہیں رہے امیروں کی حویلی سے آئی ہے امیروں کی کوٹھی سے یہ لانت نکلی ہے اور جس دن مراد آباد کے ہر محلے کے امیر سر جوڑ کے بیٹ جائیں اس دن بلیابی اپنی قوم کے غریبوں کی بیٹیوں کی آبرو کی بھی حکومتوں سے نہیں مانگنی پڑے گی میری قوم کی بیٹیوں کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی مال اشکر مفتی صاحب اس وقت اگر کسی غریب کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ طبیعت سے کھانا نہیں کھاتا مفتی صاحب بیشی نہیں ابھی ڈیڑھ مہینہ پہلے کا واقعہ ڈیڑھ ماں پہلے کا واقعہ ڈیڑھ ماں پہلے کا واقعہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک لڑکے کی نظر میری گاڑی پہ پڑ گئی اور دوڑ کے آیا پھل کی دکان تھی بھلا حضرت خبر نہیں کی جو میری گاڑی میں پیچھے گاڑ بیٹھا ہوا تھا وہ گیٹ کھولا بھلا کہ ٹائم زیادہ نہیں بس میں نے کرنے ہی رک جو جب گاڑ باہر آ گیا نیچے اترہ میں ایک انسان داڑھی تو نہیں تھی توپی بھی نہیں تھی مزدور تھا سن نا غور سے اگر سینے میں دل ہے تو سن آیا میں بیٹھے ہوا اس نے سیب کی قیمت پوچھا کیا حساب ہے دکندار نے کہا کہ ایسا ہے کہ سیب ڈیڑھ سو روپیہ کیلو ہے سننے کے بعد بہت غور سے دیکھا سیب کی طرف واپس جانے لگا میں نے کہا بلا اس کو آیا میں پوچھا نام کیا آپ کا بتائے عبد الرشید میں نے کا سیب آپ نے نہیں لیا بلا اتھے پیسے نہیں تین سو روپیہ مزدوری کر کے پایا ہوں بیٹی میری بولی تھی اب سیب لے کے آنا لیکن کل ہم کو کام نہیں ملے گا اگر میں بیٹی کے لیے سیب لے کے جاؤں گا تو کل میرے گھر چولا نہیں جلے گا اس کو کنارے لے گیا میں نے کہا دل کھول کر بتاؤ بہت غور سے دیکھنے کے بعد بولا آپ مولانا بلیابی ہو میں نے ہاں میں بلیابی ہوں لپٹ گیا بولا اللہ تجھ کو میری عمر دے دے میں بھی حیرت میں تھا کہ آخر اچانک اس کو وہ کیا گیا یہ میری مجھے اپنی عمر کیوں دے رہا میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہم نے طبیعت سے جو طبیعت چاہی واج تک میں کھانا نہیں کھا سکا ہوں جی چاہتا ہے اچھا کھانا کھاؤ خواہی ہوتی ہے بڑی کھانا کھانے کی لیکن جیسے ہی میں اچھا کھانا سوچتا ہوں اپنی بیٹی کی جوانی اور رخصتی یاد آنے لگتی ہے میں مزدور آدمی ہوں زمانے کے ظالموں سے لڑنے کی قسمیں کھانے والوں اگر خیرت مری نہیں ہے اور حیدار ماں وں کا دودھ پیئے ہو تو ماں وں کے دودھ کی غیرت کی عبرو بچاؤ اپنے اندر کے ظالموں سے لڑو جس دن اندر کے لالچ کے ظالم کو پٹک دوگے اس دن بھارت میں کوئی مائی کا لال تجھ کو پٹک نہیں جی 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 حضرت یا رسول یا جی زند آباز اللہ یا رسول حوش میں نہیں آوگے اب تو کب آوگے اسی غازی پور باوڈر پر ایک آدمی نے کہہ دیا مجھ کو پیاس لگی ہے پانی پیلاو پانی پیلاو ہریانہ کے ہر گاؤں سے پانی لے کر اس کی قوم کے لوگ چل پڑے مفتی صاحب لوگ اس کو دوسرے چشمہ اور انگل سے دیکھ رہے تھے اور میں اس کو دوسرے رنگ میں دیکھ رہا تھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس قوم میں کیا یونیٹی ہے صاحب اس قوم میں کیا اتحاد ہے اس قوم میں کیا جذبہ ہے کہ اس کا رہنمہ پیاسا ہے ہر گھر سے پانی لے کر لوگ چل پڑے ہیں یہاں تک کہ مٹکے میں بالٹی میں بوتل میں ٹریکٹر پر لے کے چل پڑے ہیں اور بتا دیا کہ میری نسلوں کے مستقبل کی بات کرنے والا پیاسا نہیں رہے گا میں تنہ پانی دلی میں ڈال دوں گا کہ دلی پانی پانی ہو جائے گی لیکن افسوس جلسے روز ہو رہے ہیں تقریر روز ہو رہی ہیں کونفرنس روز ہو رہی ہیں نتیجہ کیا نکل رہا ہے ریزلٹ کیا نکل رہا ہے بغیر ریزلٹ کی بغیر نتیجہ کے جلسہ بند کرو نہیں چاہیے پانچ روز کونفرنس کوئی ضرورت نہیں بلی ابھی بلاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلا جگہ کے عالم کو بلاؤ سب سے بڑا عالم آپ کے محلق مسجد کا امام ہے بے شک بے شک سوحان لا اگر مسجد مضبوط ہیں مسلح مضبوط ہیں آپ کی اولاد تعلیم سے مضبوط ہیں تو چٹانوں کی کیا اوقات جو آنکھ دکھا دے آج لاکھ غریبی کے باوجود بھی ایک صاحب نے کرونا کے بعد تانہ بھرے انداز میں مجھ سے کہا بلیابی صاحب آپ کے لوگوں کا کیا حال ہے میں نے کہا الحمدلللہ مست ہے بھولا کرونا میں تو مسلمان کھانے کھانے کو تباہ ہو گیا میں نے کہا معاف کرنا غلط فہمی کے شکار ہو تمہارے یہاں سال بھر میں جتنا ساگ سبزی خریدا جاتا ہے مسلمان ایک مہینہ رمضان کے مہینے میں افطار میں اتنے کا پھل کھا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تب تھوڑی بیچائنی بڑی بولا پھر یہ آتا کہاں سے میں نے کہ یہی تو ہم کو بھی پتا نہیں آج تک چل سکا کہ آتا کہاں سکے تو جانچ بیٹھا دو ہو سکے تو میرے عزیز بلیابی کی شریف پانچ سال کے لیے مان لو شریف پانچ سال کے لیے ایکشن کا ری ایکشن آنے میں ٹائم لگتا ہے حضرت آدمی کے لگائے حبے پیڑ سے پھل نکلتا ہے بندر کے لگائے ہوئے پیڑوں سے کبھی پھل نہیں نکلتا آپ کہیں گے کیوں اس لیے کہ بندر اپنی فطرت نہیں بدل سکتا اگر صوبہ غلطی سے بندر نے پیڑ لگا دیا تو دن بھر میں پانچ مرتبہ اکھاڑ کے دیکھے گا لگا کیا غلط بول دو ارے زر زور لیکن مسلمان بھی کم چلاک نہیں مسجد میں دے گا تین روپیہ اور مہینے میں تیرہ دن حساب مانگے گا بولو صحیح کہ غلط میرے عزیز ہم آپ سے بنتی کر کے ارز کریں گے بنتی کر کے ارز کریں گے آپ کے بغل میں ہے راجستان سید صاحب راجستان میں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے گیا تھا جو مینا برادری کے لوگوں کا گاؤں ہے مینا برادری اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایس پی ڈی ایم کمیشنر مینا نام ملتا ہے جالا اور ڈسٹک کے بغل میں راجستان میں جب میں گیا سید صاحب تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی گاڑی سے اترا میں دیکھنے کے لئے گیا تھا کہ آخر وہ گاؤں ہے کیسا اس گاؤں کے لوگوں نے اپنے بچوں کی ترویت کیسی کی ہے جب پہنچا ہوں مینا گاؤں میں تو گاڑی سے اترا ایک دکان پر بازار سے گزر رہا تھا تو ایک بڑے پہنچا تو ایک بڑے صاحب دکان پر بیٹھے تھے ایک بڑی بی بیٹھی تھی شیروانی ٹوپی میں دیکھا تو بڑے محبت سے کہا جناب کیا پیش کریں کیا کہا جناب کیا پیش کریں تو میں بھی تھوڑی دیر کے لئے چونکا کیے اس جملے کے ساتھ کہ جناب کیا پیش کریں جی کیا پانی پسند فرمائیں گے میں مینا ہوں کیا کہا میں مینا ہوں جیسے ہی بولا میں مینا ہوں پانی پسند فرمائیں گے ویسے ہی میں نے جواب دیا آپ مینا ہیں میں مسلمان ہوں آپ کا پانی نہیں پیوں گا تو کس کا پیوں گا جی ایک دم اچھل گیا خوشی سے اور پانی دیا غور سے سننا میری قوم کے جوانوں عقیدت کی تقریر روز سن لینا ضرورت کی گفتگو بلیابی سے سن لو جیسے ہی میں نے پوچھا کہ بڑے صاحب آپ کے مارکٹ میں بچے اور بچیاں نوجوان نہیں دکھ رہے ہیں جواب مولی صاحب مولی صاحب ہمارے یہاں چھوڑا چھوڑی پڑھتے بازار نہیں آتے چھوڑا چھوڑی پڑھتے بازار نہیں آتے جو ریٹائر لوگ ہیں وہ بازار میں رہتے میں نے پوچھا آپ کے ہاں سب سے غریب گھر کون سا آج شریف پر جلوہ فروض فازل اگرامی عالم نبیل حضرت اللام مولانا مفتی مناظر صاحب نظر القادری صاحب مدد اللہ العالی اور دگر علماء اکرام کا ایک بڑا ہی ذمہ دار قافلہ موجود ہے ہندوستان کا مراد آباد شہر دو چیزوں سے جانا گیا اور اتفاق سے یہ دونوں چیزیں ایمان والوں کے پاس تھی توجہ چاہوں اچھا نام بھول گیا ایک تھی سنات دوسرا تھا علم سنات نے شہر کی ضرورت پوری کی سدر افاظل کے علم نے ایمان والوں کی ضرورت پوری شک بے شک زندہ باز سید صاحب آنے والے اپنے ذہن و دماغ سے نکال دو کی بلیابی آپ کو جنت کی چابی دے دے گا آپ گھر لے کے جاؤ گے میں ان اسلام مافیاؤں کو دین میں بھی ڈھونڈ رہا رات میں بھی ڈھونڈ رہا جن کی اپنی گارنٹی نہیں وہ پلاٹ کی طرح بیچ رہ یاد رکھنا میری قوم کے نوجوان بریلی کے امام احمد رضا نے نبی کا عاشق بنایا ہے اند بھکت نہیں بنایا ہے اس لئے بلیابی کی گفتگو تھوڑی کڑوی ہوگی آپ ناراض ہوگے اپنے گھر جا کر دس روٹی بیشی کھالے ڈاکٹر جانتا ہے کہ کون سا زخم کینسر کی شکل لے گا اس لئے کہ کینسر ہونے سے پہلے اس حصے کو نکال دو تو کیا ارادہ ہے بلیابی سے کچھ کڑوی دوا پینے کی ہمت ہے میں جان رہا ہوں کہ کل شہر میں لوگ کہیں گے کمیٹی والوں کو کہے کوئی سے مولانا بلالی یار اسی کو بلائے ہوتے جو سارا جرم کرو پھر بھی جنت کا ٹکٹ دے دیتا تھا تو جتنے لوگ سننے کے موڈ میں ہو ذرا ہمیں بھروسہ دلا دو اگر اسٹیج سمرتھن میں ہے تو ہاتھ ہے تو اٹھا لے دونوں یوں والا نہیں مٹھی باند کے پوری طاقت سے دیکھو بلیابی تو جب جب مسیبتوں کی زد میں آتا ہے تو کسی حکمرہ کے دروازے فریاد لے کے نہیں جاتا اور تم سے بھی کہوں گا اگر زخم لگے ٹیس اٹھے درد ستائے تو ایک ہی سرکار ہے جہاں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے اور وہ مدینہ کی سرکار اس لیے آؤ مدینہ کی سرکار کو آواز دو بھارت کے مظلوم میرے ساتھ مدینہ کی سرکار کو آواز دو لبائک یا رسول اللہ آواز بلند کرو لبائک یا رسول اللہ اللہ لبائک یا رسول اللہ یاد رکھنا دو جملے حکومتیں ہر ملک میں مولانا بول دیجئے بعد موبائل چلا لیں سن لو یاد جی جی سال پڑھو گے تب بھی یہ میٹریل نہیں ملے گا جی ہمارے بچے یوں ہی نہیں ضائع ہوئے ہیں کچھ تو کمیاں ہم میں رہی ہوں گے توجہ چاہو حکومتیں ہر ملک میں لیکن سرکار صریف ایک ہے میں شکر توجہ چاہو حکومتیں ہر ملک میں سرکار صریف ایک ہے حکومتیں ہر اسٹیٹ میں سرکار صریف ایک ہے حکومتوں کی عمر پانچ سال ہے میرے سرکار کی سرکار کی عمر قیامت تک ہے بے شک زندہ بات توجہ چاہو اب اہل سٹیج تھوڑی سی دعا دے دیں تو کچھ نکات بیان کر دوں توجہ چاہو حکومتیں ہر ملک میں سرکار صریف ایک ہے کوئی حکمرہ دعوی نہیں کر سکتا کہ اس کے فیصلے کو پورا ملک مان لے اگر ہر فیصلے کو حکومت کے ہر فیصلے کو عوام مان لیتی تو آج کسان سڑک پر نہیں ہوتا بلیابی کو غیروں سے کوئی زخم نہیں لگا ہے زخم تو تو نے دیا ہے اپنی اولادوں وہ کیا زخم لگاتے جن کے بدن پر آج تک پھل کپڑا نہ ہو سکتا یہ نہیں سمجھ پا یہ نہیں سمجھ پا میں نے دیکھا کچھ لوگ بڑے چیخت چل لاتے آئے بلیابی صاحب یہ بدل رہا وہ بدل رہا سب کو بدل کر رہا میں نے کہا جاؤ سو صرف اپنا گھر سبھال لو زمینوں کا جغرافیہ تو بدلا جا سکتا ہے مصطفیٰ کا قانون نہیں بدلا جا سکتا اس لیے کہ میرے نبی کا قانون اسلام کا حکم انسان کی ضرورت کے مطابق ہے مسلمان کا ہر قانون انسان کے ضرورت کے مطابق ہے جس نے قبول کیا وہ مسلمان ہوا لیکن قانون انسان کی ضرورت کے لیے ہے اسلام تو ایک مذہب ہے مسلمان اس مذہب کا آئینہ ہے اسلام تو ایک آئین شیشہ مسلمان اس کی تصویر ہے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کی طرف لوٹوں گا بس اس کی وضاحت کر دوں حکومتیں ہر ملک میں سرکار صریف ایک ہے لیکن آج کل ایک لانت ہمارے اسٹیج پر آ گیا اور یہ لانت ہے اسے مفتی صاحب نہیں آئی جس کے نام کے آگے دیکھو اسی کے نام کے آگے سرکار لگا دیا جس کے نام کے آگے دیکھو اسی کے نام کے آگے سرکار لگا دیا رحم کرو رحم کرو سرکار صریف ایک ہے سرکار صرف فک ہے تو کیا ارادہ ہے بلیابی کو سننے کا موڈ ہے ارے بول دو نا بھائی تو یہ سامنے میں لوگ کیوں کھڑے ہیں ابھی الیکشن تو آنے والا ہے آیا نہیں بیٹھ جاتے تو کتنے خوبصورت لگتے لگتا میری ہی برادری کے اچھے لوگ ہیں ماشا اللہ سبحان اللہ تو آج کی رات کون سی رات ہے زرا اونچہ بولو بھائی کون سی رات ہے تو آج کی رات کچھ کرنے کی رات ہے کی سونے کی رات ہے تو کیا ارادہ ہے کچھ کرنے کی ہمت ہے چار وں طرف سے بول کر بتاؤ پکا کچھ کرنے کی ہمت ہے ادھر والے کچھ کرنے کی ہمت ہے تو حضرت آج کرا ہی لیا جائے بیٹھ جا بیٹھ جا بابو نہیں ہسو نہیں میرے اللہ کا کیا کم بڑا حسان ہے کہ ویسا ہم کو تم کو نہیں بنائے دعا کرو اللہ اس کو بھی اچھا کر دے آج کی را زہن کو حاضر موت آدمی کی ہوتی ہے مشن کی نہیں مرتا انسان ہے مشن نہیں مرتا مرتے لوگ لوگ مشن نہیں مرتا بدلتی زمین ہے مشن نہیں بدلتا بدلتے لوگ ہیں مشن نہیں بدلتا بدلتی سوچ ہے مشن نہیں بدلتا مشن ایٹ ایٹ کٹھا کر دی دو کا انتقال ہو گیا مشن نہیں رکھا تین کا انتقال ہو مشن مشن نہیں رکھا سب انتقال کر گیا مشن نہیں رکھا لوگ مرتے ہیں مشن نہیں مرتا موت آدمی کی ہوتی مشن کی نہیں چلو چلتے ہیں زمین ہے مکہ کی زمین ہے مکہ کی کب بولیں گے ارے مکہ کا تصبر کر کے مست ہو جاتا ہے ایمان والا میں تو مکہ بول رہا ہوں سبعان اللہ زمین ہے مکہ کی گھر ہے عبداللہ کا سبعان اللہ آبی کا نیچر یہ ہے کہ بھاڑے کی فوج سے جنگ نہیں لڑتا ہے حسین کا بہتر غلام مل جائے اب یہ کمار لوگ جتنے جمع ہو جلدی آنے دو بھائی آنے دو آنے دو آدھے آدھی سبعان اللہ اچھا یہ اسٹیج پر جتنے ہیں سب کا نکاح ہو گیا ہے اچھا سید صاحب کا نہیں ہوا تو آپ بھی کہہ رہے ان کا ہو گیا تمہارا ہو گیا ہے اس کا نہیں ہوا ہے تو کتے میں بھکے تھے سوان سوان سوان